بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آج زبردست میں ایک بہت ہی سپیشل مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی شخصیت کی بے شمار جہتے ہیں معروف صحافی ہیں سیاستدان ہیں اور بھی بہت کچھ ہیں اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب ویلکیو پر شو حفیظ بار اور حفیظ بھائی کے ساتھ بحروپ نگر سے تصریف لائے ہیں میاں شہباز شریف صاحب میری نہیں موت پائے گئے آپ نے جو مجھے یہاں پہ بلایا بس ایک اطراز ہے میں نہیں بہروپ نگر میں بہروپ نگر میں بہروپ نگر میں بہروپ نگر یہ آپ بڑے میاں صاحب سے بھی کہہ سکتے ہیں حفیظ بھائی میں تو دے رہے ہو نہیں ان سے کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں کیا کہ بھی لو اکے میں کماں ایس تو بھی جاں ہاں آپ اجازت دے تو میں باقی مہمانہ کو بھی تعریف کرا دوں نہیں نہیں انہتر کرا نہیں چھا دیو آج آج حفیظ صاحب بیٹے ہیں آج کوئی نیازی کافی ہے آہ اور بہروپ نگر سے تصریف لائے ہیں جی ہفیظ صاحب کے کزن بھی ہیں بے شمال لوگ جانتے ہیں کہ ابتدا میں خان صاحب کی سیاسی تربیت میں جس شخص کا انتہائی اہم کردار ہے وہ بھی حفیظ صاحب ہیں اور حفیظ صاحب جو ہیں وہ ان کے بہنوئی بھی ہیں تو ہماری صد موجود ہے عمران خان صاحب شکریہ واسی اور مقابلہ سخت ہے حفیظ صاحب جنہ سچ بول دینے ہونا چونہ بولتا کتنی مدت ہو گئی روبرو ملاقات کو آخری ملاقات روبرو کب ہوئی تھی دونوں بھائیوں وہ کہتے ہیں کہ for all practical purposes دوہزار تیرہ میں ہی یہ معاملہ ختم ہوا تھا اور سبا ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی شکر ہے شکر ہے حفیظ دوہزار تیرہ سے تمہیں نہیں دیکھا لیکن آج کون جوش مار رہا ہے کرا لگ جاؤ اے نو چپیڑا پانا ہے دلوں نہیں جو پھانبا کرا لگ جاؤ آپ مجھے پتہ چلا یہ جالی میں رہا ہے شکریہ آپ جانتے ہیں اس میں میں وہ ناگلے لکھاتا ہوں جب بھی پاک ہے کہ آج ہی تو آنے خلاف جلسہ رکھ لینا ہے حفیظ بھائی بچپن اکھٹا گزرا جوانی اکھٹی گزری کیا یاد آتا ہے آپ کو اب خان صاحب کو دیکھ کے ابھی اختراف کو چھوڑ دیجئے آپ اس سے پہلے آ جائیں ویسے تو خیر ہماری ایک ہی عمر ہے وہ بھی ما شاء اللہ سترک ہو گیا اور میں بھی سترک ہو گیا بلکل یعنی کہ ہم عمر جیسے کہتا ہے میں اسے کوئی پانچ ہفتے بڑھا ہوں اچھا ٹھیک ہے اب یہ کہہ لیں کہ بچپن سے ہی بہت کنپتی دوستی تھی ایک ہی ایج گروپ کی قضل ہو تو اجائرہ اللہ مولا بڑے قریب ہوتے ہیں مجھے اچھا بڑا لگتا تھا اور پھر اس کے اندر بہت اچھی آتنیں تھیں سیاست میں آنے سے پہلے اختلاف کہاں پیدا ہو گیا اصل میں پہلی بات ہو یہ ہے کہ جو میرا اور عمران کا جو رشتہ ہے اور جو تعلقات ہیں تو اس میں نوملی جو ریلیشنٹ ٹوٹتے نہیں ہیں بڑا نومکنسہ ہوتا ہے لیکن جب ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ عام چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے نیجی نویت کا کوئی اختلاف تھا اگر آپ نہ بتانا چاہیں تو الگ بات ہے یا خالصتا سیاسی حوالوں سے نظریاتی میں کوئی کبھی بھی میرا نیک خیال تھا کہ عمران خان صاحب کوئی بہت جو سیاست ہے تو شروع میں ہی مجھے کوئی حافظ نہیں تھی لیکن وہ یہ خطرہ تھا کہ یہ سیاسی طور پہ شاید میرا اپنا خیال تھا کیونکہ سیاست ان کے قریب سے ہی نہیں کبھی بھٹکی تھی نہیں مگر آپ اتنی محفلے سے جاتے تھے لوگوں سے ملواتے تھے میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ ان کی جو ویکیوم ہے جو ذہن کے اندر تو کوئی اس کو استعمال نہ کرے اپنے مضمون مقاصد کے لیے جو عزامات لگتے ہیں کہ دوہزار تیرہ سے پہلے دوہزار گیارہ سے بھی پہلے بقاعدہ کچھ مقصود حلقے سپورٹ کر رہے تھے اگر کر رہے تھے تو آپ کو اس کا علم تھا اس وقت انہوں نے تھی انہوں نے تعرف کر رہا سی نہیں میرا انہلکوں سے بہت ہمیشہ سے ہی کسی زمانے میں ہمارا بڑا تعلق تھا شروع میں جب ہم انٹی بھٹک کے مومنٹ تلائی تو ظاہر آئے جب جو الحق صاحب آئے ان سے میرا بڑا قریبی تعلق تھا اور ان کے بچوں سے تو بہت گہری دوستی ابھی تک ہے بہت ہی گہری ذاتی دوستی بہت چھوٹی سی بات ہے جس میں یہ نراز ہے میں اور یہ زبان پاک پہ ہم دورو کرکنٹ کھیل رہے تھا میں باللنگ کر رہا تھا یہ باتٹ گہ رہا تھا میں نے صحیح بال کراکٹر کہتا فٹا بال مار دی وہ میڈل سٹام پڑنے پہ آج بھی ہیں میرے سنراز ہیں آپ ایک بال پھر بار ہی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں میں آج on record کر رہا میں بال ایسے کر رہا ہوں اس کا سلے آپ کے لئے وہ اینڈی کر رہا ہوں نہیں انہوں نے جوک گیا اینڈی مار دی اپیز میرے بھائی زندگی وعی سے شروع کرتے ہیں دوزار تیرہ سے جہاں پر چھوڑی تھی بس لوٹو مبارک ہوئے خان صاحب آپس کرکٹل جا رہے تھا محبت تو بیسے آج بھی آپ کوئی ہوگی خان صاحب سے لوجی ہونا جی ڈمی میں ہونا کوئی سامنے نہیں بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں ویسے ہی اتنا کچھ بگاڑ ہے اگر مزید اس کو بگاڑ کے بتائیں گے تو کیا بن جائے گا میرے تو مسئلہ یہ ہے اگر اجازت ہوئے میں نے دیات جملہ ہوں ہاں عبیس بھائی ہاں اچھا وہ مریم بی بی کی جو مبینہ آڈیو جب تک نہیں آئی تھی اب وہ بیلوز کا فرنزک ہو اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ وہ درست آڈیو ہے تو اس وقت تک تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ غالباً بقاعدہ آپ کا نون لیگ سے کنیکشن ہے اور آپ وہ لائن لیتے ہیں جو نون لیگ کی لائن ہے میں نے زندگی کے اپنے رہنما حصول بنایا ہوئے ہیں اس کے مطابعہ نے زندگی ترتیب دیوئی ہے خان صاحب جو ہے ان سے جب میرے اختلافات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے میاں صاحب کے بہت سای چیزیں ہیں جو میرے لئے مطابق نہیں ہوگی لیکن پھر میں جب کئی دفعہ بندہ صرف نظر انداز کرتا ہے کیونکہ اسی ضرورت نہیں ہوتی میرے لئے وہ غیر ضروری ہے اس کے لئے اور لوگ بیٹھے ہیں جو ان پہ تنقید بھی کرتے ہوں گے میں ایک سوال حفیص صاحب جی جی پلیز پلیز حفیص بھائی نے اپنا بڑے بیئے صاحب کا بھی ایک دور دیکھا اور اپنے چھوٹے پرادہ بھی دور دیکھا ہے دس و درہ کی واضح فرق کیے نہیں شہباد صاحب مینجر میرا کہل ہے one of the finest مینجر پاکستان میں یہ تو حمیر نوازشی صاحب مینجر نہیں ہے حفیص تمہارا دل سے آج بھی گلہ دور نہیں ہوا یہ نحبت آگئی کہ یہ لوگ تمہارا ہاتھ چوم رہا جو ہمارے نیازی قبیلے کو اتنا پتنام کرتے ہیں میرا تو غصہ بھی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا پورا قبیلہ جو ہے انڈرمائن ہو رہا ہے بہرحال یہ بھی کوئی ٹھیک نہیں کرتے مینجر صاحب کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کبھی بھی کسی کو بھی قوم اور قبیلے کے لیے سے رانہ راجہ فلانہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن حفیص بھائی ہاتھ چوم چوم کے عوضی دی معافی مگنے ہیں ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی نیازی قبیلے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں صرف فرد باہد لیکن اس نے فیدہ مل رہا ہے ان کو شاہ صاحب یہ میہ والی کے لوگ مزید باعث ہو جاتے ہیں ہاں وہ اور زیادہ پر اس لیے اپنا اختلاف ان سے ترک کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جن کو نیازی کر کے کورنر کیا جا رہے زندوں کو پھ جائے تو میہ والی میں تو ان کی بڑھائی بڑھ رہی ہے ان کو فائل ہو جاتا ہے ہم کانسیونسی ہے آج آج میں بابان کے دول کہہ رہے ہیں اس پائروں چھڑ کے سارے نیازی میری جان دیں اس بھائی نے تو جو پہلا لیٹر نکلوایا انہیں کہا جی کہ میرے نام کے ساتھ میرا نام عمران خان ہے اور اس نے ظاہر اس کا نام عمران خان ہے اس نے نیازی نام یہ بھی ایک خیر اتنی بات لمبی چلی جائے گی اس کے در میں بھی شریک ہوں ان کا نیازی نام میں کیونکہ میں نے ان کے نومینیشن پیپر نائنٹی سکس میں اور ٹو تھا ٹو میں میہ والی میں بھرے تھے اس میں نیازی نہیں لکھا تھا نہیں میں نے لکھا تھا لکھا تھا ان کے ویسے ان کے اپنے بار کی سیٹیفیکیٹ پاسپورٹ شناکتی کا عمران خان ہے چھو سی ان کا جو گون نیم ہے عمران احمد خان مخالفین تو خاص طور پر جب زور دے کے نیازی کہتے ہیں تو وہ جو سیونٹی ون کا سارا معاملہ تھا اس حوالے سے ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا اس ملک میں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں جتنی بھی ریسز پائی جاتی ہیں سب میں لوگوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں سب میں کچھ لوگوں کی وجہ سے ناکامیابی ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کسی پوری قبیلے کو یا پوری ریس کو یا پوری قوم کو آپ بدنام کریں نیے صاحب عمران خان صاحب جتنا مرضی یہ چیز کو مائنڈ کریں لیکن کیا پاتھ ہے حفیظ بھائی آئی لف یو آئی لف یو یا تم فیل ہو گئے دیکھو جو میں جو ہیں وہ ایسے نہیں دیتے ایسے دیتے ہیں آہال جے ساڑے سے ایسا دمنا دو حفیظ زیادہ ہم نے کیسی کیسی فلمیں کٹھی دیکھی انہوں نے ایک بھی داستی تو ناہل ہو جانے تم دو وہ بھی بھول گیا ہو گیا تو تم نے کہا تھا عمران صرف ون بھی لنگ تو کر ایک پہ یہ پہ میں نے تمہارے لیے بائٹ چلائی تھی اور یہ بھی ویڈیو بھی بنائی انہوں نے لہی کونہ لی ہے حفیظ بھائی تو انہوں یا دے ایک بھاری تزمن کی حاضی دو ہی پہ یہ چوکے موڑ سرچنا یہ سلطان گولڈن بڑھنے ہوئے تھے سلطان میں میں ادھو شباز گولڈن بڑھنے آزار حصل میں دونوں اس وقت آپ کی قربت کے دعوے دار ہیں اور شاہ صاحب میں خان صاحب کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ حفیظ بھائی کی اور میری جو قربت رہی ہے اس میں خان صاحب ہار جائیں گے ابھی اس کی محبت کا پتہ لگ جائے گا حفیظ اس کو بولو فالی الیکشن کرنا ہے یہ نہیں محبت نہیں کرتا اگر محبت دے دولندہ وقت آئی گیا ہے حفیظ بھائی میں آپ سے باتا کرتا ہوں کہ ایک سال دی اندر اندر الیکشن کروا گیا کوئی ایک مینا نہیں کٹن گیا تو سنال دی کال کر رہا ہے اور انہوں نے نہ ہاں کی تھی نہ نہ وہ آپ نہیں جانے کے الیکشن ہوں حفیظ کچھ تو بولو میرا حق میں آملے پڑ گئے زبان میں کیا حفیظ صاحب بولو نہیں دی میں کیا دینا بگ گیا ہے جو ہے ادا دیتا ہوں کہ ابھی یہ مجھ سے تو اقوات رکھ کے بیٹھے ہیں حفیظ صاحب صرف ہمارے بس نئی حفیظ آج بھی میرا پتہ ہے مجھے اس بات کا پتہ ہے یہ حفیظ صادرہ کسی کرکٹ آل حفیظ لے جو عمران خان جی شخصیت کا نام ہے اس کو اپنے لاوہ کسی ذات سے محبت نہیں ہے اس نے ہر بندے کو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے اس کو کتنا اس کا نفع نقصان ہوتا ہے لیکن مجھے یاد ہے حفیظ بھائی ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے شیئر کیا کہ وہ ایک مرتبہ میہ والی میں ایک از ایک آپ لوگ سفر کر رہے تھے وہ غریب آدمی تھا آپ نے کہا کہ بہت کمپیشن دیکھا میں نے بہت دل سے اور وہ تو آپ کی رائے مختلف تھی میں نے بات کوئی اور کیا یہ تو دیکھیں آخر اس نے شوکت خانم ہسپیٹل بنائی ہے سو دیکھا جائے کہ اس کا انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو جب جلسوں میں بتاتے ہیں تو ظاہر ایک مائلیج کے لیے کہ انہوں نے پتا یہ میرا ایک پیشن ہے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اچھے چلیں آپ کیا سمجھتے ہیں شوکت خانم ہسپیٹل میں صرف درد دل تھا یا ایز ای پولیسی بنایا گیا میں تو سوچتا ہوں درد دل تھا میں تو میں کیوں کسی کا دوں اور میرا خیال ہے کہ ایک بندے نے اور پھر عمران خان صاحب انہوں نے جس طرح انہوں نے اس کے لیے والدہ کے لیے ایک ان کا جو صدمہ تھا یقیناً عمران کے بارے میں کچھ تصور غلط ہوئی ہیں ان کا ان کا اپنے ماں باپ کے لیے بہت ہی ایک احترام تھا اور پڑی ریسپیکٹ تھی تانکیو فیز مجھے پتا تھا کہ تم ایک دن سچ بولو گیا جوٹ تو بندہ تب بولتا ہے کہ جب بندے کے پاس کوئی کمزوری ہو بہت تو چھپانا ہو آج جیسے میرے پاس کمزوری ہے ہی نہیں اس لیے آپ کو سچ بولتے ہوئے آپ نے ابھی خود ہی تو کہا ہے کہ سچ میں نے کبھی بولا نہیں ہے اور جوٹ بولنے کہ یہ جہاں اجازت رہی ہے ہاں ابھی کہا اگر جیسے صحافی بیان ہی الٹ کر دیتا ہے ناظرین ٹی ویڈرز چھوٹے سے وقت تک بعد واپس آتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں حفیظ اللہ نیائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بریک جمعات چمسکنا بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صاحب موجود ہیں حفیظ اللہ نیائی صاحب اور لنگ جو یہاں خان صاحب دا آٹھو نوزواری طرف کرو اور ہمارے صاحب بیٹھے ہیں مرار خان صاحب تو کیوں جل رہے ہو تم میرے صاحب اگر میرا چیتا میرے صاحب تو کیوں جل رہے ہو اچھا حفیظ بھائی کتنا مشکل ہوتا ہے کہ دیکھیں میں یہ اختلافات اپنی جگہ ہم تو چیزوں کو کئی طرح سے دیکھتے ہیں سیاست کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سماج کے بھی طالب علم ہیں عدب کے بھی طالب علم ہیں اب میں نے دیکھا کہ ایک شدید اختلاف ہوا مگر لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے جیسے آپ نے بھی کبھی عمران کی ذات پر بات نہیں کی انہوں نے بھی سچی بات ہے عمران خان صاحب نے تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس قسم کی پیچیدگیاں ہو جائیں خاندان میں اور پھر دیکھیں یہ جہاں دے اس کو وضع داری سے چلانا جہاں دے حسان ہے نا تو اس کے اندر اللہ نے اس کو بڑا ایک آئیڈلیزم دیا ہے اب آئیڈلیزم اگر انگائیڈیڈ ہو تو کئی دفعہ بندہ غلط سمت میں مہچے اور ہو جاتا ہے اور پھر پھر جلدی معجوز ہو جاتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے آئیڈلیزم کے اس کو فیصلے جو کرتا ہے میں ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں دن سے میرے ساتھ آج بھی ہے اور ذہن سے یہ اچھا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی سم درست نہیں ہے پی ٹی آئی کی سم درست نہیں ہے تو آپ نے کبھی حسان کو مشورہ دیا کہ بھئی اگر سیاست کرنی ہے تو نون لیگ میں چلے جاؤ یہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں حسان اللہ تعالیٰ زندگی ہے اے پیچھلے جنابی ٹائم گزرے آئے پہلا اچھا کیوں تو دستا پسی اٹواریوں والی حرکت میں تو سوال پوچھ رہا ہوں میں دے میں دے حفیظ بھائی نو دیکھ دو 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 ریکویسٹ کی تھی حسان بیٹے نو آنڈ دے ہو میں آنڈ دے آئی اٹار نے جنرل روا دے اچھی گال لگی ہے کہ تُو ہی کدھی میرٹ تھی لاغ گال نہیں کر دے اور ایک مندہ پانچ سات سال ایکسپیرینس اٹھانی جنرل اللہ 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 اے گھر میرے آکچے غراب ہیں اچھوڑ 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 میرے لئے میرے لئے کوئی کپروائز کرو حفیظ بھائی خاندان مشکل نہیں ہوتی بہت ساری تقریبات اکھٹھی ہوتی ہیں آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی سگی بہن ایک زمانے میں مشہور تھا کہ خان صاحب اپنی بہنوں کے بغیر یعنی کوئی فیصلہ نہیں کرتے زندگی کا اور بیٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ان رشتوں کا نبھانا خان دا نے چکو کی کہا تو کوئی ایسی گال نہیں دیگھیں جی بات یہ ہے کہ مجھے حقیقت ہے کہ یہ اس بات کی خوشی ہے کہ اگر میرے بچے جو ہیں وہ میرا خان صاحب سے مسئلہ کوئی یہ ذاتی لڑائی تو ہے نہیں لیکن ایک ایسی ہونے چاہیے چاہیے یہ سارے لوگ جو سے قریب پھر رہے یہ سارے جب آئے گا سخت تائم چھوڑ جائیں گے بہت سارے چھوڑ جائیں گے میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے معموق کھڑے رہے ہیں دیکھیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک منزل حاصل کرنی ہے مگر اس منزل کے حصول کے لیے حق اور انصاف کو نہیں چھوڑنا بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے انسانی تاریخ میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منزل حاصل کرنی ہے مقصد نیک ہے مگر اس مقصد کے لیے کچھ بھی کر جاؤ گا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی ہے یا یہ ہے کہ صرف بس ایک اپنی شان شاہد صاحب آپ نے بات کی ہے میری یہ سال گریک میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں مجھے آج تک یہ نہیں بتا جلا کہ نیک مقصد کے لیے کون سے گندے کام کرنے پڑتے ہیں میں تو آج کچھ ہلکوں کی سپورٹ کے بغیر یا خاص سطح کی سپورٹ کے بغیر حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے اب نیک مقصد بھی اگر ہو تب بھی ممکن نہیں میں ان معنوں میں بات کر رہا تھا پھر جب تک میاں صاحب کی دوستی چل رہی ہے تو پھر ان کو پرداش کرنا چاہیے جب ان کو علایدہ کر گی ان کے ساتھ ٹوٹ گی ان کے ساتھ مل جائے گی یہ کار لیں یہ باری الگ رہے یہ ہر ایک کی حفیظ بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا جو تجربہ ہے آپ کی دوستی کا اور تعلق کا خان صاحب کے ساتر برس دس برس ساتھ برس اکھٹے رہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ سیکھا ہے جو کچھ بھی اس عرصے میں بیتا اور کیا وہ ایک بدلے ہوئے سہاستدان کے طور پر سامنے بگڑ گئے نہیں بہت بگڑ گئے بگڑ گئے عمران جس سے میں واقع بتا خدا گواہ کہ وہ نہیں تھا کیوں اتنا بدل گئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویلیوز تھی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایسے نہیں تھے تو بیچ میں کیا ہوا ہے کسی چیز کی بہت خواہش ہو نا بہت خواہش ہو امیس صاحب کو بضائے وزیر آدم بننے کی خواہش تھی کمپرمائز کی ہیں امران خان صاحب کو وزیرا آدم بہت خواہش تھی جب آپ اس چیز کی ٹوٹ کے خواہش کریں گے تو پھر اس کا کار یہ دا کہ آپ کو اپنے آپ کو اس کے مطابعے ڈھالنا پڑے گا کمپرمائز کرنے پڑے کمپرمائز کرنے آم سو سوری کہ میں ایک قوتیں جو کہلاتی ہیں ان کے ساتھ اختلاف میں جتنی دور یہ چلے گئے ہیں مگر سیاسد مد جزر کا کھیل ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے مستقبل میں عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بن سکتا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نیریٹیو ہے اس کے اندر اچھی بات یہ کہ اس کو لوگوں کے اندر بہت کی ذرائی ملنی ہے جیسے نیریٹیو سکم یہ کہ یہ اقتدار سے دور لے جاتا ہے جب آپ شدید تنقید کر رہے ہوتے ہیں ٹیلیویجن پہ تو کبھی عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیریک میسیج یا انڈریک میسیج آیا وہ ہے نا کہ آپ کی زمین جعفری صاحب کہ میری بیوی کبر پڑی ہے اس انگام سے وہ بھی آرام سے میں بھی ہو آرام سے بس تم ہو میرے چیتے پھپے کٹنی بھاری ہرکت تمہاری نہیں چاہتی ہاں صاحب آپ اب آپ وزیراعظم نہیں رہے میں وزیراعظم ہوں اب باپ بھی ہیں آرام سے اور میں بھی آرام 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 کبھی آپ کی اہلیہ نے کہا بھائی بھائی ہے میرا دورہ ہاتھ ہولہ رکھو نیا حساب اصل میں آپ کی بشمار نیازیویں سے بہت گری دوست دی یہ بھی ایک اعزائی ترقیبی جہرین کی تھوڑی فرقی ہوتی ہے میرا حال ہے وہ ظاہر ہے ان کا تو یہ ہوگا خواہش کے یہ چیز نہ ہو ناظرین کہیں نہیں جائیے گا حمایث موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردست اگو اے اگو اگو رہا اور میں نے بیٹی آئی جوائن کر لیں ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین چاہ جی مجھے حفیظ صاحب سے ایک سوال کرنا جی پلیز آپ کے خاندان میں بے شمار لوگوں نے کرکٹ کھیلی آپ نے کیوں نہیں کھیلی پیدای بات یہ ہے کہ جو کرکٹرز ہیں وہ زیادہ تاہ عمران صاحب کے والدہ کی والدہ کی فیملی سے ہیں اور بیسی برکی اس کی طرف سے بڑے بڑے کرکٹرز پیدا ہوئے ہیں ماجد خان جاوید برکی اور بھی بڑے ہیں ڈاٹر جہاگیر خان بڑے پرانے نصار خان ان کے سارے نانکوں سے کرکٹ میں نے کھیلی ہے لیکن اور بڑے اچھے لیول تک کھیلی ہے جہاں تک انڈر نائنٹین تک آتا ہے پھر میرا شوق بالکل ایک سٹوڈنٹس پولٹیکس اور میں پولٹیکل ایکٹیویسٹ مان گیا تو میرے شوق تبدیل ہو گیا یہ بتائیں گے نہیں ایک بار یہ میرے ساتھ کھیل رہے تھے وہ میں نے باؤسر مار دیا اور وہ ایسا لگا کہ آج تک وہ باؤسر کی مجھے مفی نہیں مل گیا خان صاحب چور بول رہے ہیں انہوں نے انہوں نے ہر باؤنسر باؤنڈریوں پار چھوٹے خوک کیتا ہے یہ صاحب اس وقت گینجری کرکٹرہ تو داس فٹ ادھر جاندی سی تو پھر داس فٹ ادھر جاندی سی آئے یعنی کہ ہونا دے کہیں دا مطلب ہے کہ دوسری کرکٹر بھی شروع تو فلافز ہو جی آپ لائف پروگرام میں کبھی کبھی گھسے میں کیوں آ جاتے ہیں بینڈوئی کس کیا میرے خواہدے ہیں آپ ریت کر رہی ہیں میں اکثر گھسے میں آ جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اہمکانہ گفتبو جب ہو رہی ہوتی ہے یا جو جو کچھ جوٹ بول ہوتا ہے تو میرے سے ٹولٹ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ غصہ واہ چیز ہے جس کی میں نے زندگی میں سب سے پریکٹس کی ہے چاہ جی ایک بات پوچھ رہی تھی مگر میہ صاحب سے انہیں کہ تُسے تیز لوگو تُسے بینہ نے صرف میں نے سوال پوچھنا سبرا بینہ تُو میری پہنے بلکہ سوری تو میرے آپ رہاں ہیں تو اپنا سوال اپنے کھولا چاہ جی مجھے مجھے ایک سوال کرنا ہے اپنا فریہ سے اور آشہ سے کہہ رہنے مجھ سے کوئی سوال کی نہیں کیا اچھا حفیظ بھائی یہ بتائیے کہ اگر کسی وقت خان صاحب کا صلح کا پیغام آئے میں جانتا ہوں کچھ دوستوں نے کوشش کی کٹے ملاقات ہو جائے اور سیز فائر جیسے کہیں مجھے ہو جائے مگر بہت ایک سنجیدہ اگر آئے فیغام یا کسی دن خان صاحب جو ہیں وہ گھر آ جائیں آپ کے دروازے پہ تو کیا آپ کرویا ہو اینہ نے کاندھٹ آپ کے پیچھونے کے جائے نہیں گھر آ جائیں تو ظاہر ہے میں ان کو بٹھاؤں گا اور امکان نہیں ہے نہ آنا ہے یہ بڑا لیکن جب آئیں گے تو ہید موسفل کام صدق جمع شاہ صاحب آپ کو کیوں نقصان ہوگا تو نہیں پیدا تو ہید موسفل چلے ہاں کہ خان صاحب اٹھا کے دوڑ کے جب ہی پہ دیو شاہ صاحب میں یہ بتاؤں کہ یہ جو سیاست ہے جو عمران خان کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے نا تو میں یہ سیاست اس کو اتنی ساری بھی کنجائش نہیں تھی اور انہوں نے کرنی ہی آئی تھی یہ سیاست نماز شیف صاحب بھی کریں کوئی کریں میرے نزدیک میں مکلف نہیں ہوں کسی طرح روادار نہیں ہوں میرے اپنے آئیڈیالز ہے پولٹیکس میں مجھے سیاست سے کچھ بھی نہیں لینا لیکن یہ ملک جو ہے اس کو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے جو جو جرائم کی اس ملک کے خلاف تو میرے لیے ایک کچھ اور چیز ہے اس کی سینکٹیٹی کچھ اور ہے حفیز پہلی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے سوال انہوں نے پیدا کر نہیں کر رہا ہے آج وہ سوال پیدا کھیتے بغیر آج وہ اپنی سینلری نو جسٹیفائی نہیں کر بانگے شاہ صاحب آئی لیو ہوئے تیرے کو کوئی بیوشید ہوئی آیا ہے رہے تیرے انہوں بیوشیدی دعا دیا یہ تا جاگل لکھ بیندے میں انہوں نے اگر یہ کلورو فارم سنایا ہے یہ ہور فارم جاگل کیوں ایڈے اقراب ہوئے ہو میں توڑے شیر تو پیر لکھے رانگیاں آپ نے میرا جیر غلط پڑھاتا اسمبلی میں آجا نہیں آجا معافی دے دیں میں لائیب معافی ہو خیل دوبارہ ہوگا ہلو ہلو میں پڑھ دینا ایڈوانس معافی مانگو پھر توسی خلط پڑھنا نہیں پر فیکٹ پڑھا حفیث بھائی اجازت دے آہ زندگی آپ کے میرا نام نا شامل اے تو بدعا ہوں دینا یہی تفرق ہے جو اشرافیہ ہے اس کے لیے اس ملک میں زندگی کچھ اور ہے جو عام آدمی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا گریت ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا گریت ہے گریت ہے کہ یہی یہی سوال دوبارہ ہوگا آپ اگر زمجھتے ہیں کہ اس قدر غلط رخ پہ اس وقت پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی سیاست ہے تو آپ نے روکا نہیں جیسے ایک باپ کی حیثیت سے حسان کو یا آپ نے حسان نے کہا کہ نہیں روکنے کے باوجود کہ نہیں یہ میرا اپنا فیصل ہے تو آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ ایک تو خیر شروع سے ہی انوالڈ ہے کچھ بڑا ہوئے اس میں میں بھی تھا اور یہ بہت ایکٹیو تھا جی جی پھر باہر بھی گیا ہے تو بھی نہیں اب جتنا آپ خلاف ہیں نہیں میں نے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس چیز کو میں نے ہمیشہ بتایا کہ کبھی انفلنس کرنے کوشش کی نہیں ہے حفظ اللہ نیجی صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور شاہ صاحب آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں تمام اپنے چاہنے والے اور تمام لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں آج آج میں ایسا راز افشاں کرنے جا رہا ہوں افشاں کرنے جا رہے ہیں کیا افشاں افشاں شروع تو ہوتے ہیں آہا نہیں میں ایسا ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے لوگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اور نیجی صاحب کا رابطہ نہیں ہے کان کھول کے سن لیں میرا نیجی صاحب کا رابطہ ہے آپ کا عمران خان صاحب سے رابطہ ہے عمران احمد خان نیجی صاحب سے میرا رابطہ ہے واقعی جی ہاں یہ تو واقعی حیران کر دینے والی بات جی ہاں وہ کیسے میں جب بھی حبیس صاحب کا پروگرام شروع ہوتا ہے میں فوراں نیجی صاحب کو میسیج کر دیتا ہوں اور تھلی میں لگنا ماں کہ پروگرام پورا سنو اور سنو کے مزہ لبو اور ہونہ رہا میں نیجی صاحب نیجی صاحب چھوٹے جی فکر ایک بات دوائج جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہمارے سے نوجود ہیں حفیظ اللہ نیجی صاحب ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صرف موجود ہیں حفیظ اللہ نیجی صاحب اور حفیظ بھائی ہمیں بحروب نگر سے ساگڈار صاحب نے بھی جوائن کیا ہے آہا میں ساگڈار اتا ہی دے کول بٹھا آتا ہے ساگڈار کام اور تاری زیادہ لگ رہا میری غلطے بھی یقین کر رہے اگر ہو ہر غلطہ باتا ہے کوڑ ہو لوگ اس طرح کیس تبلہ بھی بچار لیتا ہے بڑا چھے ٹھیک ہے جی باتا بائی ہڑتا نہیں پتا بھی فکی ہے بڑا مانولہ لگائے تھے انہوں نے متقہ لایا امیر اچھا بیس بھائی یہ جو مفتا کو ہٹایا انہوں نے اور پھر اساگڈار صاحب کو لے کیا ہے چونکہ آپ کی معیشت پر بھی نظر آج کاروبار بھی آپ نے کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں حضرت سین لیکن جی ساگڈار صاحب جو ہے نا غیر معمولی وزیر خزانہ ہے جو بھی ہے سب کے سامنے ہیں ساگڈار صاحب پاکستان کے جو چوٹی کے وزیر خزانہ ہو سکتے اس میں بفتا ہے نا مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اس بیچارے نے تف ڈسین لی ہے مجھے ہم وہ ان سے دلوائے گئے ان پاپولیڈ ڈسین لے کے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سنبھل سکتا ہے پاکستان بہت تکلیف دے اپنے دور سے گزر رہے ہیں میں ان پاہنے کیا ان کا کوئی نہیں رشتہ داریدنا بھی خیال کرنا ہے لیکن دار صاحب پکے آدمی نے بہترین اپنے کام دے کاری کرنے اور میں جو کہہ رہے ہیں تو جمل کرو کوئی سیگھار اچھا یہ جو ہٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کے جناب یہ پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی ہے جو ایڈوانٹیج ہے سہولت ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا بیگ ہی نہیں ہے کہ اصولی تو آپ کی بات سے سو فیصم متفق ہوں لیکن جب ہم یہ مکس کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈکٹیٹر بادشاہت ہے تو وہ بادشاہت ہر پارٹی کے اندر اس طرح یہ موجود ہے وہ جمہوری پارٹییں بان ہی نہیں سکیں آج میں تعلق مان گیا شاہ صاحب ہاں ہاں کیا کمہ پھر آکے تجھے حفیظ بھائی نو ایڈر ادر کرن دی کوششی یہ تھی لاسٹ باریات چھو مانگا توڑا فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور تانو مبارک ہوئے توڑی نوی کتاب مارکٹ چاہ گئی ہے مجھے پی ٹی آئی کر دو مجھے حفیظ بھائی صرف ہاں یا نام جواب دیجے گا نام سب لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں کریں گے فی صاحب میں تو انہوں نے ایک آل پوچھنے سی بھر ہوں ہاں ہی کر دیو دسو میں جانگی نہیں ہے تھے بیٹھا مینو بٹھایا آگے آگے پوچھو ارشاد پتی صاحب نو چھو تو اڈیک تقرار ہوں دی یہ تو اڈا دیل نہیں کرتا ٹی وی جو باہر نگل کے پرویٹ ہی ماردے ہو دے پتی صاحب مصد جائے صحافی نے انہوں نے صحر چھو باما ماردے انہوں نے صحر چھو باما ماردے ملے آپ کی پروگرام کے بڑی تعریف کر رہے تھے آجا پھر پہلے نمبر دکھا رہے ہوں پیچھے مجھے ڈار صاحب سے بھی ایک ضروری بات پوچھ نہیں رخم ایتھی آ رہے ہیں کچھ ڈالرز میں نے رکھے ہوئے رکھو یہاں بیچ دوں حفیظ بھائی برجستہ مگر لازم ہمارا ایک سیگمنٹ ہے چورٹ کوسٹنز چورٹ آنسرز ان میں سے کون سا سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر سیاستدان تھا ہر حوالے سے ذلفقار علی بھٹو صاحب جنیجو صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ذلفقار علی بھٹو صاحب میرے بھی ایڈر ذلفقار علی بھٹو صاحب نے آپ نے کیا سیکھا ہوں میں ہونا کہلو مائک سٹنا سکے انہوں نے ایک باری ہوتھے امریکہ چاہ کاغذ پاڑے سن میں بھی ایک باری اپنے دفترچ لوگوں نے سمجھ آگئے سی اپنی تلہیم زیادہ نہ چاڑے کرو میں بھی اپنے دفترچ بھیکے ایک باری ایک آگذ پاڑے سی بچ بڑا افسوس ہویا بڑی ضروری کا آگذہ حفیظ بھائی ان میں سے کس کا سیاسی مستقبل آپ تابناک دیکھتے ہیں شباز شریف مریم بی بی حمزہ بلاول یا مونی سلائی پبلک سپورٹ تو ان میں سے مریم کھپاس ہی ہے اور ان میں سے زیادہ سیاستدان کون بہتر ہے شاستدان وہ ہے کہ جو کومیکیٹر اچھا ہو اور میڈیا کو بڑا اچھے ہنڈل کر رہا ہو بلاول برا نہیں ہے بلاول کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ جب تک آپ پاپلر سپورٹ ہے نا جی وہ نیریٹیب نہیں لے گے پجاب سے پیوز پارٹی انفارچنیٹلی ان روڈ بنانا کب بنے گی نہیں بنے گی تو اس لیے وہ پیچھے مریم بلاول ٹھیک ہے حمزہ رو سارجنٹ لوا دیں پھر حفیظ بھائی ان میں سے آپ کی پسندیت آئیں کریں سنہ بچہ صاحبہ جیسپین منظور صاحبہ یا مہر بخاری صاحبہ یا غریدہ فاروقی صاحبہ اچھا کیا تم نے کہ اس میں آسمان شرازی کے نام نہیں ڈالا چلیں ان کو بھی شامل کر لیجئے جی ان سب میں سے کون سی انکر آپ کو پسند ہے میرے خیال آسمان شرازی بہت مہچیور ہے اور سنسول انکر ہے کر دی میں پھپیوں والی حرکے بینٹ پہ میں نے تو چار نام پوچھے تھے آپ نے کہا تھا انہوں نے وادہ پونہ یوں دائے بہت کنے انکروں تو سی آپ کا پسندیدہ اداکار ان میں سے ندیم صاحب، محمد علی صاحب، وحید مراد صاحب یا شاہل صاحب ظاہر ہے کہ جس زمانی کے اداکار ہیں اس زمانی میں میں کتنی مچارٹی تھی لیکن وحید مراد مجھے بہت اچھا لگتا تھا او زمانے میں اچھے لگتا تھا میرے بھائی، میرا پدریر، تم نے ایک بار چوکلیٹی سٹیل میں مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ عمران باید تم سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے وحید مراد مجھ سے بانہ سے کیا انہا کرنا تو بازنی سے ہوں دا کیا حفیظ بھائی نے وہ وحید مراد صاحب کی یاد تازہ کر دی آپ تو ان کا گانا بھی بڑے شوق سے گاتے ہیں نا میں ہے تو انہوں کو پینٹہ میں بننا ہوں اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر دوں تمہارے بینا بھلا کیا جیئیں گے حفیظ، اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ گانا اکیلے نہ جانا ہم اکیلے نہیں کٹھے گایا کرتے ہیں حفیظ صاحب کو چپیڑاں کھال نہیں ہے انہوں نے زیبا بیگم سمجھنے دیا اے یہ محبت اگر دو زار تیرے آج کیتی ہوں دی تیاری ٹوڑی سولہ ہوں انہوں نے سوال کر دیا کر دیا انہوں نے کہنا ہے حفیظ، حفیظ یاد ہے میں ایک بار شاکر جیماں بنے بہت آپ کی گہری نظر ہے پاکستان کی سماج پہ، سیاست پہ، صحافت پہ، معیشت پہ ان میں سے کون سا ہمارا بزنس مین ایسا ہے جس نے پیسہ بھی کمایا روزگار بھی اس سے ملا مگر پاکستان کے لیے بھی اچھا سوچنے والا کچھ کانٹریبیوٹ کیا ایک عام بزنس مین سے زیادہ کانٹریبیوٹ کیا مرزا اختیار بیک صاحب، سید بابر علی صاحب یا ملک ریاض صاحب میں کیونکہ ذاتی طور پر کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں لیکن میرا ایک شکایت رہی ہے اوورال پاکستان یا کاروباری لوگوں کے وہ نیشنل اوٹلک جو ہے نہ ہونے کے براب پر ہے ایک بہت ہی ذاتی نویت کا سوال، آپ کی جو شادی تھی وہ محبت کی شادی تھی یا ارینجڈ میریج تھی مجھے لگا آپ کہیں گے ہم کیا ہاتھ نہیں اصل میں جب آپ کی ہمارے دوست یہ کرا کرتے ہیں اقرب شیخ صاحب کہ جو قضیم کی شادی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی ان میں سے آپ کا پسندیدہ سنگر فوک سنگر عطااللہ خانیسہ خیلوی منصور ملنگی یا اللہ ڈزلون اعلا عطااللہ اسے خیلوی بیسے عطااللہ کا کون سا گیت آپ کو زیادہ پسند ہے یا اگر میں کہوں اس وقت فوری کوئی یاد آ رہا ہوں آپ کو پھولپ لے کے جب آئے گا عمران نہ کیا دھنا نہیں وہ تو سب سے ناکس ہے بہت بہت شکریہ حافظ بھائی آپ کی تشریف آمریکہ تینکیو سو مچ ناظرین یہ تا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی